الیکٹرولائٹک سیلز کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس الیکٹرولائٹک سیلز ہوتے کیا ہیں اور اس کو کس طرح سے ہم دیکھیں گے بسیکلی اس کے ورڈز پہ اگر ہم غور کریں تو الیکٹرولائٹک یعنی کہ ہمارے پاس یہاں ایسا سلوشن ہوگا بسیکلی پہلے تو ہمارے پاس ایسا سلوشن ہونا چاہیے یا پھر لیکوڈ فارم میں کوئی چیز ہونے چاہیے مولٹن سٹیٹ میں اگر وہ تھی تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ لیکوڈ فارم میں تقریبا ہمارے پاس کیا ہوگی ہے کنورٹ ہوگئی ہے تاکہ آئینز کی جو ہو وہ موبیلٹی ہو سکے اور سیلز ہم کیا کہتے ہیں ایک کوئی بھی ایسا ہمارے پاس سسٹم جس کے اندر ہم اس الیکٹرولائٹک پروسس کو سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی الیکٹرولائٹک سل جیسے یہاں پر ہمارے پاس اگزامپل کیا نظر آ رہی ہے جی ہم نے سوڈیم کلورائٹ لیا تھا پہلے ٹھیک ہے اور اس کو کس کے اندر ڈیزولف کر کے لیا تھا یہاں میں لکھ دیتی ہوں سوڈیم کلورائٹ ہم نے لیا ٹھیک ہے اور ایکوز سلوشن لیا یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وارٹر کے اندر ہم نے اس کو ڈیزولف کر کے لیا ٹھیک ہے تو دو ہمارے پاس کمپننٹ آگئے ہیں جی اینے سیل آگئے اور دوسرا وارٹر آگئے جو کہ ہمارے پاس یہاں نظر آ رہے ہیں اب ہوتا کیا ہے جی ہم نے دونوں جو ہے وہ کیا کیا دونوں کمپننٹ کو یہاں پر رکھ لیا سوڈیم کلورائٹ کو جب ڈیزولف کیا تو سوڈیم جو ہے وہ پوزیٹیو اپنے آئین میں کنورٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہو رہی ہے جی الیکٹرولیسز ہو رہی ہے الیکٹرولیسز ہو رہی ہے الیکٹرولیسز ہو رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سوڈیم پلس میں کنورٹ ہو جانا اور کلورائٹ کا نیگٹیو میں کنورٹ ہو جانا اپنے اپنے آئینز میں بریکٹ جو ہو جاتی ہے سلوشن کے اندر ٹھیک ہے جب ہم نے بیٹری سے پیچھے دو الیکٹرولز لگائے ہوئے ہوتے ہیں یہ الیکٹرولز جو کہ پوزیٹیو لی چارج ہمیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ بیٹری کے جی پوزیٹیو ٹرمنل سے یہاں پر اٹیچ ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں انوڈ اور یہ پلاتینم کا بناو ہے اسی طرح سے وہ والا ہمارے پاس میٹل کا بناوہ الیکٹرولز جس کے اوپر نیگٹیو چارج ہوتا ہے اور وہ بیٹری کے کون سے ٹرمنل سے لگتا ہے جی نیگٹیو ٹرمنل سے لگتا ہے جیسے ہم سیلز دیکھتے ہیں تو اس کے ایک سائٹ پر پوزیٹیو لکھا ہوتا ہے ایک سائٹ پر نیگٹیو لکھا ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے ہم نے جو وائرس ان کے ساتھ جوڑنی ہے جو پوزیٹیو ٹرمنل سے جڑا ہوا ہوگا اس کے اوپر جی ہمارے پاس یہ جو میٹل کا بناوہ الیکٹرولز اس کے اوپر پوزیٹیو چارج ہوگا اور نام کیا اس کا دیں گے جی انوڈ ہے اور یہ کس میٹل کا بناوہ ہے پلاتینم کا اور جو بیٹری کے نیگٹیو ٹرمنل سے جڑا ہوا ہوگا اس کو ہم کہیں گے جی کیتھوڑ ٹھیک ہے اور وہ کس کا بناوہ ہوگا یہاں پر پلاتینم کا بناوہ ہوگا پی ٹی اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ یوز کیا ہے ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے یہاں پر الیکٹرون کی بہتات ہوتی ہے یعنی کہ الیکٹرون زیادہ اماؤنٹ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیگٹیو ٹرمنل سے یہاں الیکٹرون آ رہے ہیں اور یہ کیا ہے ہم بیٹری سے کہتے ہیں کہ یہ جو وائر ہے اس کے تھرھو الیکٹرون جو ہیں وہ موف کر ہوتے ہیں اور موونگ کرنٹ جیسے موونگ الیکٹرون جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا الیکٹرون اگر موف کر رہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی کرنٹ اس میں سے جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے پاس ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہی وہ کرنٹ جائے گا یہاں پر تو اس پوری پلیٹ کے اوپر نیگٹیو 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 چارجز جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس پوری پلیٹ کے اوپر نیگٹیو چارجز آ جائیں گے اب کیا ہوگا جی سوڈیم جو ہے یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا شو کر رہا ہے یہ ہمارے پاس پوزیٹیو لی چارج ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو دوسرا ہے یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے ہائیڈروکسل بھی نیگٹیو لی چارج ہے جبکہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے جو کلورائیڈ ہے وہ بھی ہمارے پاس نیگٹیو لی چارج ہے ٹھیک ہے جبکہ پیچھے ہمارے پاس کیا رہے جائے گا water کے اگر component میں یہاں پر لکھوں H2O کی جب ہم کہتے ہیں کہ breakage ہوتی ہے تو یہ دو ions میں convert ہوتا ہے ایک تو H plus ہے جی ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس OH negative ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کی balancing ہم کر سکتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر شروع میں جو ہے وہ electron اس کو provide کریں let's suppose electron provide کرتے basically اگر ہم اتنے reaction کو یاد رکھیں کہ یہ basically دو ہمارے پاس component بناتا ہے جی H plus اور OH minus پھر ایک اور جو ہے وہ ہمارے پاس اسی طرح کا process ہوگا اس میں ایک اور H plus بنے گا اور OH negative بنے گا تو یہاں پر OH negative ہمارے پاس زیادہ بنتے جائیں گے ٹھیک ہے اور chloride بھی اسی طرح سے negative ہمارے پاس بنے گا اور یہ positively charge plate ہے تو اس کی طرف chloride کی speed جوگی وہ زیادہ ہوگی اس لئے وہ اس طرف آئے گا اور کیا کرے گا جی اس کے اوپر attach ہوتا جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ positively charge ہے یہ negative آئین کو اپنی طرف کیا کرے گی جی attract کرے گی ٹھیک ہے اور جیسے ہی وہ attract کرے گی تو یہاں پر ہمارے پاس یہ کیا بننا شروع ہو جائے گا chlorine gas ایک chloride آئے گا آئین اور وہ اپنے electron کو اس کو دے دے گا ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے وہ دے دے گا اور وہ electron move کرتا ہوا یہ ہمیں نظر آرہا اوپر جا رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ electron اس battery سے move کرتا ہوا پھر اس طرح سے یہ پورا کا پورا سرکٹ جو ہے complete ہوگا جب اس طرف نیچے کی طرف آئے گا اور وہ ہی electron ہوں گے جو بہت دھیر ساری تعداد میں chloride جب اس کی طرف جاتے رہیں گے تو دھیر سارے electron جو ہیں وہ یہاں سے move کرتے ہوئے پورا سرکٹ کو complete کریں گے اور اس کے اوپر یہ جو charges ہمیں نظر آرہے negative یہ اس plate کو negatively charge کر دیں گے اور یہی وجہ ہے کہ جب electron یہاں سے move کر کے باہر کی طرف جا رہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ positively charge plate ہمارے پاس بن جاتی ہے electrode بن جاتا ہے یہی وجہ ہے اس کو ہم نام کیا دیتے ہیں anode اب یہاں پر یہ جو blue سے bubbles ہمیں نظر آرہے ہیں کس gas کہیں chlorine gas کہ یہاں پر ہم بات کر رہے تھے جیسے اس نے اپنا electron اس کو دے دیا تو electron دینا کیا ہوتا ہے electron کو اپنے اندر سے remove کرنا اس کو ہم کہتے ہیں oxidation ٹھیک ہے تو یہاں پر میں دو processes لے آتی ہوں یہ ہمارے پاس دو processes ہیں ٹھیک ہے جو کہ یہ والا process تو ہمارے پاس یہ ہو رہا ہے کہ دو chloride آئیں گے اور وہ کیا ہوں گے oxidation کریں گے یعنی کہ اپنے اندر سے electron کو remove کریں گے تو cl ایک atom اور دوسرا بھی cl atom chlorine chlorine atom دونوں آپس میں bond بنا کر chlorine gas میں جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے جی convert ہو جائیں گے یہی وجہ ہے کہ یہ جو blue bubbles ہمیں نظر آرہے ہیں یہ کس کے ہیں chlorine gas کے ہم نے show کیے ہوتے ہیں یہاں پر blue ہوتے نہیں ہیں basically لیکن ہم اس کو یہاں پر صرف show کرنے کے لئے دکھانے کے لئے یہاں پر ہم نے blue سے دکھائے ہوئے ہیں تو یہاں پر یہ والے process anode کے اوپر ہمارے پاس کیا ہو گیا جی oxidation کا process ہو گیا تو یہاں سے ہمیں یاد رہے گا کہ یہ electron کو جب اپنے اندر سے remove کر رہا ہے تو دو electron نکل رہے ہیں let's suppose ایک یہ electron ہے اس کی شروع میں اگر ایک اور میں کیا لکھ دوں جی two لکھ دوں دو electron گئے وہ دو electron اس طرف آئے اور اس طرف کیا process دے رہے ہیں جی دو H2O کے molecules نے ان کو accept کیا یہاں پر پانی کیونکہ اندر موجود ہے اس کی breakage ہوگی water کی جس کو ہم کہتے ہیں یہ electrolysis ہو گئی تو کیا ہوگا وہ دو OH آئین نیگٹیو میں convert ہوگا water جو کہ ہمارے پاس یہاں موجود تھا یہ ہمیں hydroxyl آئین نظر آرہا جی اور دو H plus ہمارے پاس join ہو کے ان دو electrons کو accept کریں گے بلکہ میں یہاں پر لکھ دیتیوں کہ اس طرح کے دو آئین ہمارے پاس ہوں گے یہاں پر ٹھیک ہے 2H plus ہم لکھتے ہیں اور وہ دو electron کو accept کرتا ہے ٹھیک ہے اور کیا بنا دیتا ہے جی H2 gas بنا دیتا ہے جو کہ یہاں پر ہم کس طرح سے شو کر رہے ہیں یہ purple سی جو ہمیں gas نظر آرہی ہے یہ H2 gas ہمارے پاس جو ہے وہ represent کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ main ہمارے پاس جو ہے process اس طرح ہو رہا ہوتا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں electron accept کر رہے ہیں جب بھی electron accept کرتا ہے ہمارے پاس کوئی بھی چیز تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی reduction ہو رہی ہے تو یہ دو main process ہوتے ہیں cathode کے اوپر ہمیشہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جی reduction ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایرو تھوڑا ہم صحیح کر کے دکھا دیتے ہیں cathode کے اوپر جی ہمیشہ آپ کے پاس reduction ہوتی ہے اور جو ہمارے پاس anode ہے اس کے اوپر کیا ہوتی ہے جی oxidation ہوتی ہے یعنی کہ electron remove ہو کے plate کو کیا charge دیتا ہے جی یہاں پر positive charge دیتا ہے کیونکہ electron اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں out والے circuit میں باہر والے circuit میں جا رہے ہیں تو electron جب اپنی جگہ کو چھوڑ کر جائیں گے تو وہاں کیا charge جائے گا جی positive پہلے یہ دونوں neutral تھے electron جتنے تھے اس plate کے اوپر اتنے ہی proton تھے تو electron اور proton کی تعداد جو تھی وہ برابر تھی proton کے اوپر positive charge تھا electron کے اوپر negative لیکن electron جب اپنی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جی تو اس کے اوپر ہمارے پاس کیا آرہا جی positive charge آرہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں پر electron کی بہتار جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا electron موف کرتے ہوئے بیٹری سے اس طرف آئیں گے اور electron کی بہتار ہو جائے گی اس لیے اس کے اوپر negative charge ہوتا ہے اور اس کو cathode کہتے ہیں اور اس کے اوپر positive charge جس plate کے اوپر ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی anode کہتے ہیں anode کے اوپر ہمیشہ oxidation ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ electron اس کے اندر سے جو ہے وہ remove ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اس کی process کو دیکھیں اس کے chemical reaction کو دیکھیں اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو electron accept کر رہا ہے water اور کس میں convert ہوتا ہے H to gas میں اور OH negative wine میں وہ solution کے اندر آ جاتے ہیں اور وہ consequently move کرتے ہوئے اس circuit کو اس circuit کو پورے کے پورے system کے اندر current کو اور electrolysis کو جاری رکھتے ہیں تو یہ ہے جی ہمارے پاس basically electrolytic cell کہ ہم دو electrolytes ہم electrolyte لے رہے ہیں NaCl اس کو water کے اندر dissolve کر رہے ہیں اس کے اندر سے current کو pass کر رہے ہیں تو ان کی breakage ہو رہی ہے breakage ہونے کے نتیجے میں وہ respective electrode کی طرف ions move کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس respectively ہمارے پاس chlorine gas اور hydrogen gas بننے کا process ہو رہے ہیں